دوستو آپ سب نے اپنی لائف میں بہت سے ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے کئی دفعہ ایک چھوٹی سے غلطی بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے اور کسی کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو ٹیریبل ایکسیڈنٹ سے بچنے والے دنیا کے سب سے لکی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹا نمبر ون لکی گرل دوستو اگر آپ ایک برفانی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے آئس پر سکینگ ضرور کی ہوگی برفر سکینگ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لڑکی برفر سکینگ کر رہی تھی اور اپنا یہ ایڈوینجر اپنے گو پرو میں ریکارڈ کر رہی تھی یہ انجوائی کرتے ہوئے جا رہی تھی لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک خطرناک گریسلی بیر اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا اس لڑکی کی سپیڈ کافی تیز تھی اسی لیے وہ بیر اس تک نہیں پہنچ سکا یہ لڑکی اتنی لکی تھی کہ اس سارے انسیڈنٹ میں اسے پتہ تک نہیں جلا ورنہ شاید یہ گھبرا کر پزل ہو جاتی لیکن یہ بچ گئی اور ریچ تھک کر رک گیا جسٹ امیجن کہ جب اس لڑکی نے یہ وڈیو دیکھی ہوگی تو اس کی فیلنگ کیا ہوگی یہ واقعی میں بہت لگی تھی نمبر ٹو رون ہنٹ دوستو رون ہنٹ ایک کنسٹرکشن ورکر ہے دوستر تین میں یہ ایک اٹھارہ انچ کے ڈریل بٹ سے سیڈی پر کھڑے ہو کر چت میں ڈریل کر رہے تھے کہ ان کا بیلس آؤٹ ہو گیا اور رون سلپ ہو کر نیچے گر گئے انفورشنیٹلی ان کے ساتھ میں جو ڈریل تھی وہ پہلے نیچے گری اور ان کا سر سیدھا اس ڈریل پر لگ گیا اور یہ بٹ ان کی کھوپڑی سے پار ہو گئی یہ ایکسیڈنٹ بہت ہی ٹیربل تھا اور رون کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا لیکن ڈاکٹرز نے جب ان کا ایکس رے کیا تو وہ شوق ہو گئے کیونکہ یہ ڈریل بٹ ان کے دماغ پر نہیں لگی بلکہ میلی میٹر سے بھی کم فاصلے سے کراس ہو کر آنکھ میں لگ گئی تھی آپ پلیب نہیں کریں گے کہ ڈاکٹرز نے آپریشن کے دوران اس بٹ کو ڈریل میں ڈال کر انسکریو کیا تھا کیونکہ اسے نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا یقین کرنا مشکل ہے پر رون ایک آنکھ کے نقصان کے ساتھ بچ گئے تھے یہ ریالی کسی میریکل سے کم نہیں تھا نمبر تری آہد اسرافیل دوستو آہد ایک چودہ سالہ لڑکا تھا جو کہ ایک لوکل سٹور میں سیلزمن کی جاب کرتا تھا ایک دن سٹور کا ایک ایمپلائی سیکیورٹی کے لیے رکھی جانے والی گن کو کلین کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گن گر گئی اور پریشر کی وجہ سے گولی چل گئی اور یہ گولی سیدھا آہد کے سر پر جا لگی انفورشنیٹلی اس گولی سے آہد کے سر کا ایک بڑا حصہ بلو ہو گیا سب کو لگا کہ آہد آن دا سپورٹ مر گیا ہوگا لیکن جب ایمبولنس آئی تو یہ زندہ تھا اسے فوراں ہسپیٹل میں لے کر جایا گیا ڈاکٹرز کو اپنی آنکھوں پر یقینی نہیں آیا کہ یہ کیسے بچ سکتا ہے پانچ گھنٹے کے آپریشن کے بعد نہ صرف اس کی جان بچ گئی بلکہ یہ ہوش میں آ کر باتیں بھی کرنے لگ پڑا انفورشنیٹلی اس کے سر کا ایک حصہ بلکل ختم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی یہ اتنا لگی تھا کہ اس ٹیریفائنگ ایکسیڈنڈ میں اس کی جان بچ گئی نمبر فور پٹک ریان شیما دو سو پٹک ایک چالی سالہ بزنس مین ہے جن کا تعلق تھائی لینڈ سے ہے انہیں سپورٹس کار کا بہت زیادہ شوق ہے ایک دن پٹک اپنی تین لاکھ ڈالرز کی لیمبرگی میں لے کر بارش میں باہر نکل پڑے یہ بارش میں ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے کہ روڈ پر اچانک گرف آ گیا ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور گاڑی ہوا میں جاتی ہوئی ایک درخت میں جا لگی یہ گاڑی اتنی فورس سے درخت میں لگی کہ یہ دو حصوں میں کٹ کر تقسیم ہو گئی گاڑی کا اگلا حصہ ایک طرف گرا جبکہ دوسرا حصہ دوسری طرف گر گیا حیرانگی کے بات یہ تھی کہ پٹک کو ایک سکریش تک نہیں آیا اور وہ گاڑی سے چتری لے کر باہر نکل آئے یہ اس حادثے کے بعد باہر نکل کر فون پر ایسے بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ نہ صرف لکی تھے بلکہ انہیں اس ٹیریبل ایکسیڈنٹ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگا دوستو ایسیڈرو ایک چالی سالہ کنسٹرکشن ورکر ہیں یہ ایک سپینش شخص ہیں جو کہ لاؤس اینجلیس کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے ہیں 2004 میں ایسیڈرو نیل گن کے ساتھ ایک گھر کی چھت پر کیل لگا رہے تھے کہ یہ سلپ ہو کر نیل گن سمیت نیچے گر گئے جب یہ نیچے گرے تو نیل گن اس پوزیشن میں گری کہ ان کی سر میں چھے کیل لگ گئے یہ وہی بے ہوش ہو گئے جب انہیں ہاؤسپیٹل لے کر جایا گیا تو نیورو سرجنس ایکسرے دے کر حیران ہو گئے کیونکہ ان کے سکل میں چھے کیل موجود تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کیل ان کے برین میں نہیں لگا تھا نیورو سرجنس نے پانچ دن لگا کر ان کے سب کیل سکل سے باہر نکال لیے اور کچھ ہفتوں بعد اس سیٹرو بلکل ٹھیک ہو گئے ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے کبھی بھی ایسا میریکل نہیں دیکھا تھا اس سیٹرو بہت ہی لکی پرسن تھے نمبر 6 چائنیز مین دوستو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نارمل ڈے میں عام جگہ پر مصیبت کہیں سے بھی آ جاتی ہے ایک چائنیز شخص اپنی کار میں گھر جا رہا تھا کہ جب وہ سگنل پر رکا تو روڈ پر موجود لائٹ پول سیدھا اس کی کار پر آ کر گیر گیا اس پول نے کار کا فرنٹ حصہ پوری طرح ڈیمیج کر دیا تھا اس کار کی سیچویشن دے کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کا ڈرائیور بھی پول کے نیچے آ گیا ہوگا لیکن کچھ دیر بعد وہ چائنیز شخص اس پول کے نیچے سے باہر نکل آیا یہ بلکل صحیح سلامت تھا اور ایون اتنے سنگین حادثے میں اسے ایک سکریچ تک نہیں آیا تھا یہ شاکنگ سین روڈ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا یہ شخص اس پول سے صرف چند انچ فاصلے سے بچ گیا تھا یہ ریالی بہت لگی تھا نمبر سیون کارلوس روڈ ریگویز دوستو کارلوس کا تعلق میامی فلوریڈا سے ہے دو سر بارہ میں یہ شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا اس کی کار کی سپیڈ بہت ہی زیادہ تھی نشے میں اسے سمجھی نہیں آئی اور اس نے ایک پول میں گاڑی مار دی کارلوس سپیڈ میں پول سے ٹکرائی کہ کارلوس فرنٹ میرر کو توڑتا ہوا اڑ کر باہر روڈ پر سر کے بل گر گیا جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی تھی لیکن لکیلی برین ڈیمیج نہیں ہوا تھا ڈاکٹرز نے اس کے سر کا اوپر والا حصہ کار دیا اور اس کی جان بچ گئی اب یہ اپنے آدھے سر کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہے نمبر ایڈ روئی مہاماتسو دوستو روئی ایک ساؤت ایفریکن فوٹبال پلئیر ہیں یہ ارنالڈو پائرٹس کے لیے کھیلتے ہیں دوزار چودہ میں روئی اپنی بی ایم ٹیو تھری سیریز کار لے کر جا رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے روڈ پر بہت زیادہ سلیپنگ تھی روئی نے جیسے ہی کار کی سپیڈ تیز کی تو وہ آوٹ آف کنٹرول ہو گئی اور سیدھا گارڈ ریل میں جا لگی گارڈی اتنی سپیڈ میں تھی کہ گارڈ ریل اس کے فرنٹ میرر سے ہوتا ہوا گارڈی کی بیک سائیڈ سے نکل آیا یہ شاکنگ سین دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ روئی کی جان پچی ہوگی کیونکہ گارڈ ریل نے پوری گارڈی کو تباہ کر دیا تھا لیکن آپ پلیب نہیں کریں گی کہ روئی اسی کار سے بلکل صحیح سلامت خود ہی باہر نکل آئے ان کو صرف مائنر سکریچز آئے اور کوئی گہری چوڑ نہیں لگی اصل میں یہ گارڈ ریل ان سے صرف چند سینٹی میٹر دور سے ہو کر کار میں لگا تھا یہ ریالی بہت لگی تھے تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے جا ستے ہیں اللہ حافظ